موسیقی 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 دنیا کا پاورڈر ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے پوڑھ لیا تھا اور اس میں اب میں نے گوش ڈال کر اس کو پوڑھ رہی ہوں گوش کو اچھے طریقے سے پوڑھنا ہے تاکہ اس کا جتنا بھی بہنگ سیاتی ہو نہیں آئے گی ادرہ گلسن کے ویسے ہی اس کو بات کو ختم کر دیتا ہے اب میں اس کو گوش اگلنے کے لیے یہاں پر تقریباً دو گلاس پانی کر کے اس کو اچھے سے مکس کر کے اب میں اس کو لیٹ لگا کے رہ دوں گی تب تک گوش کر جائے گا تقریباً پندرہ سے بیس مند تک آپ نے اس کو رکھنا ہے اس کے بعد اس کو آج آپ نے ہلکی کر دینی ہے ہلکی کرنے کے بعد تقریباً دو کرتے لگیں گے گوش کرنے میں گوش کرنے کے لگا کر آپ کو ککر میں کھلا رہا ہے تو وہ تقریباً دو سیٹی میں ہو جاتا ہے گوش کرنے میں بڑا ضرور لگتا ہے اس لئے میں گرتی دی ہوں اچھا جی میں یہاں پہ میرے گوش ہلکا سا جو ہے وہ ہونے لگا دوں تو میں نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک پیالی مٹر ڈالے ہیں مٹر اوپشنل ہے اگر آپ کیا نہیں کھائے چاہتے وہ آپ نہیں ڈالے گا لیکن اگر ڈالے گا تو اس کا جو کہتے ہیں جو ٹیسٹ ہے وہ موکتی دلیشیز اور موکتی مزے سے آئے گا دنوں کے بعد جو ہوں میں وائز آور کر رہی ہوں تو مجھے چوینہ الفاظ نہیں مل رہے گا اچھا یہاں میں بے پس جو ہے وہ فروزن سیپ کی پھلی ہے جو کہ میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی اور اس نے جو تانے جو سیپ ہوتی ہے جو اس کے بیچ گئے ہیں وہ بھی آپ اس کے ساتھ ہی ڈال دیں گے بڑے مزے کے مطے ہیں یہ جو گل جاتی ہے نا یہ اچھا نہیں کہ سارا کام آپ کا اس کا بھونائی گا جتنا آپ اس کو اچھا سے بھونے گے جتنا اچھا سے یہ کر لے گا اتنے ہی اچھا سے یہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا اچھا جی اب میں اس کو اچھا سے مکس کر کے اس کو رنگوں گی تھوڑے در کے لئے اور آپ دیکھ سکتے ہو جس طرح سے جیسے جیسے میں اس کو مکس کرتے جا رہی ہوں تو میں نے اس میں دھوڑا سا گوشٹ کام ڈال ہے آپ چاہیں تو اس میں گوشٹ زیادہ ڈال لیجائے گا اور میں اس کو جیسے جیسے اس کو بھونتے جا رہی ہوں اس کو مکس کرتے جا رہی ہوں اس کا کلر جو ہے وہ اپنے مسائلوں کے ساتھ مکس ہوتا جا رہا ہے وہ الگ سے ایک ٹیکچچر آ رہا ہے اچھا جی میں یہاں پر جو ہے وہ تقریبا تین سے چار ادھر جو میں نے ہری مرچ کیا ہے کہ ہری مرچیں کم کہا جاتی ہے تو آپ لائل مرچ کی قوانٹیٹی بڑھا کر ہری مرچوں کی جو ہے وہ کم کر دی جائے گا اور اس کو بیچ میں سے کٹنی کی جائے گا کیونکہ میں نے یہاں پر لائل مرچ کی قوانٹیٹی دھوڑی کم کی رکھی تھی تو میں اس میں بیچ میں سے کٹ لگا کر رکھ رہا ہوں ہری مرچ سے زیادہ استعمال کر رہا ہے اچھا جی یہاں پر میں اس کو لٹ لگا کے رکھ دوں گی تھوڑا سا جو ہے وہ گلنے کے لئے تاکہ وہ اپنا پانی چھوڑے گی خود بھی گوشت کا بھی اپنا پانی ہوتا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا اس میں جو ہے وہ پانی ہے اور میں اسے اچھے طریقے سے اس کو جو ہے وہ میکس کر کے بھول لوں بابلز آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس میں بابلز آ رہا ہے اور بڑے ہی مزے کی یہ ڈیس پہ نہیں تھی اور ہمارے ہمارے ہم سبسی کوشت دیتا کھایا جاتا ہے سبسی تھوڑی کم کہہ جاتی لیکن یہ ایسی سبسی ہے جو ہمارے ہم بڑے ہی مزے سے کھایا جاتی ہے آجاتی اب میں یہاں پر کوشت دیکھنا لگی ہوں کہ کوشت میں رات سے ترینک سے گر گیا یا نہیں گیا تو یہ تقریباً گل چکا تھا اور تھوڑا سا ہلکا تھا تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا کہ رہے گا تو میں نے اس کو جو ہے وہ پہلے چمچ کی نظر سے اس کو چیک کیا اور یہ تھوڑا سا گوشت رہ گیا تھا یہ ہو گیا تھا لیکن تھوڑا اس میں ابھی تھا کہ وہ سخت پور میری تھی گوٹی تو میں نے اس میں ہلکا سا جو ہے وہ بیسے تو بہت سارا پانی تھا اس میں میں نے اس میں ہلکا سا پانی نال کے اس کو رکھ گیا تھا جیسے ہی ہونے لگا دیکھوں اس کے پانی جو ہے وہ بلکل ہی خوشت گو چکا ہے یعنی اس کا مطلب ہے آپ کا گوشت بھی ہو گیا ہے اور آپ کی سیف کی پھلی بھی ہو گئی تھی کہ ہاں پہ گوشت گل چکا تھا پانی خوشت گو گیا تھا میں نے یہاں پہ تقریباً ایک پیالی بلکل بھر کے اس میں دھنیا ڈالا ہے اور یہ ہماری مجھدار سے سیف کی پھلی اور گوشت کا سالت تیار ہو چکا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی یہ رسیم پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا کومنٹ کر کے مجھے بتائیے گا کہ یہ رسیم کیسے لگی مجھے عزت دیجئے اللہ حافظ موسیقی